ہمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ قرآن پاک میں بعض کلمات علف سے شروع ہوتے ہیں اور علف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ان پر جو حرکت لگائی جاتی ہے اسے عارضی حرکت کہتے ہیں لام کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے عرف کو دو دفعہ پڑھیں گے ذال یا زیر ذی اللذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی یا پیش یو واؤ سین زبر وس یو واؤ زیر وی یو وی سین پیش سو یو وی سو فا یا زیر فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی سود پیش سو سود حروف مستالیہ میں سے تو اسے پور یعنی موٹا پڑھیں گے دال واؤ پیش دو سدو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی را نون زیر رن سودور را کی نیچے زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے اور نون کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے عرف کو دو دفع پڑھیں گے نون الف زبر سودور علف سے پہلے زبر ہے تو علف مدہ ہوگی سین زیر سی سودور الناس آگے وقف سودور الناس وقف تام کی وجہ سے سین کو ساکن کر دیں گے تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون تو مدہ عارض ہوگی الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدور الناس تو آپ یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کریں